ویلکم ٹو ای نیو ویڈیو اور آج ہم آپ کے سامنے ایک اور نئی ٹیم کو لے کر آ گئی ہیں ایک ایسی ٹیم جو کی اپنے کیپٹن کو ریٹین کرنے میں ناکامیاب رہی ہے جنہوں نے اپنے کیپٹن کین ویلیمسن کو جانے دیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سنرائزر سہدر آباد ایک ایسی ٹیم جو کی اپنے کیپٹن کو ریٹین نہیں کیا جنہوں نے اور صرف ایسا کین ویلیمسن کے ساتھ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے سینئر کھلاڑیوں کو جانے دیا ہے جیسے کہ ڈیویڈ وارنر جانی بیرسٹ اور راشد کان یہ کچھ نام ہیں جنہیں انہیں نے جانے دیا ہے منیجمنٹ کے اس طریقے کے فیصلے کے قارن یو آ جو بھی بلے باج ہیں گیند باج ہیں ٹیم میں ان کے اندر اپنی پلیس کو لے کر انسیکیورٹی پیدا ہو سکتی ہے اور اسی ٹیم کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کی دو ہزار بائیس آئی پیل کے بعد انہوں نے کن کن کھلاڑیوں کو جانے دیا ہے اس میں سب سے پہلا نام اور سب سے بڑا نام آتا ہے کپتان کین ویلیمزن کا جن کو کی ایک بھاری رکم میں راشد کان کے اوپر اس سے پہلے انہوں نے ریٹین کیا تھا اور اس کے بعد آتے ہیں نکولس پورن نکولس پورن ایک بار پھر سے کافی ایکسپنسیو بائے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کو ریلیز کرنے کے بعد ایک بھاری رکم کے ساتھ یہ اوکشن میں اترے تھے اور صرف دو ہی کھلاڑیوں میں نہیں انہوں نے اپنے یو آجوں کی جن میں قابلیت تھی بس اُڈھے برکھا اور باقی سبھی کھلاڑیوں کو جانے دیا ٹوٹل میں انہوں نے بارہ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم سے جانے دیا ہے جس میں جگدی شچیت پریام گرگ روماریو شیفرڈ جو کی پھر سے ایک ایکسپنسیو بائے تھے ان کے لیے اور اپنی پرفورمنس تبدیل نہیں کر پائے اس کے بعد آتا ہے نام شین ایبٹ سشانک سنگھ شریش گوپال وشنو وینود اور ایسے ہی انہوں نے بارہ کھلاڑیوں کو جانے دیا تو اب دو ہزار تیس آئی پیل آکشن میں ایک یہ بھاری پرس کے ساتھ اترے تھے اور انہوں نے پہلے ہی سیٹ میں میانک اگروال کو ایز ا اوپننگ بیٹسمن انہوں نے پک کیا میانک اگروال ایک اچھی پک ثابت ہو سکتے ہیں اور میانک اگروال کے بعد انہوں نے ہیری بروک پر اپنا بینک پریک کیا ہیری بروک کے لیے انہوں نے راجستان سے کافی ٹکر لی اور ہیری بروک کو اپنی ٹیم کا پلاسٹ میں حصہ بنایا ہیری بروک جو کی شاندار فرم میں چل رہی ہے جنہوں نے لگاتار ٹیسٹ کرکیٹ میں تو سینچوری پہ سینچوری لگا رہی ہیں اور لگ بگ 98-99 کی عوصد سے اس وقت وہ کھیل رہی ہیں اور ایک بڑا سوال یہاں پر بنے گا کیا اتنے بڑے پرائس ٹیگ کو جیسٹی فائی کر پائیں گے کیا وہ IPHT پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے ریڈی ہیں ایک یوہ بلے بات جس کا کی کیریئر اس وقت شکھر پر ہے کیا وہ اپنی پرفورمنس دے پائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اگلا جو بڑا نام ہے وہ ہے ہینڈرک کلاسن جن کو کی ساڑھے پانچ کروڑ کے آس پاس انہوں نے پیسے خرچ کیے اور اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہینڈرک کلاسن جو کی ایک ویکیٹ کیپر کا بھی اوپشن پردان کرتے ہیں اور حالیہ فورم ان کی کافی جبردست رہی ہے اس کے بعد انہوں نے دومیسٹک ٹیلنٹ جس میں کی ویوران سنگھ میانک ڈاغر میانک مارکنڈے اپیندر سنگھ انمول پریت سنگھ جنہیں لاس سیزن ممبئی نے ریلیز کر دیا تھا انہیں ایکوائر کیا میتش کمار ریڈی سنویر سنگھ اور سمرتھ ویاس کو بھی انہوں نے اپنی ٹیم میں موقع دیا باقی انٹرنیشنل کھلاڑیوں میں انہوں نے اکیلا حسین کے ٹیلنٹ پر بھروسہ دکھایا ہے برین لارا ان کی کافی زیادہ تاریفوں کے پل باندھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ویسٹ انڈیس کرکیٹ کا اگتا ہوا نیا چہرہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سپن ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے کے لیے آدل رشید کو انہوں نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا آدل رشید کو ٹیم میں لینا ایک راشید خان کی ریپلیسمنٹ کی طرح دیکھا جا سکتا ہے لیکن کیا وہ راشید خان کے شوز کو فل کر سکتے ہیں اس چیز کو تو ہمیں دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا بیٹنگ لائن اپ کیسے سٹیک اپ ہوتا ہے بیٹنگ لائن اپ میں پہلا نام آتا ہے راحل تریپارٹی جنہوں نے کہ آئی پیل میں لگاتا ہے شاندار پردرشن پہ شاندار پردرشن دیا ہے اور یہ چاہیں گے کہ اپنی اسی فرم کو جاری رکھیں اور انڈین سیلیکٹرز کا دھیان اپنی اور کے اندریت کریں اس کے بعد آتے ہیں گلین فلیپس ایک شاندار جبردست فلڈر جو ایک ویکیٹ کیپنگ آپشن بھی ہے ٹیم کے لیے اور جنہوں نے انڈین سرفیسیز پر کافی اچھا پردرشن کیا ہے اس کے بعد نام آتا ہے عبدال سماد کا عبدال سماد جن میں قابلیت بہت ہے جنہوں نے اپنی جلکیاں بھی دکھائی ہیں لیکن ایک بڑی پرفورمنس کو وہ اب تک دے نہیں پائے ہیں ٹیم کو اور لگاتار انہیں موکے پر موکے دیئے گئے ہیں لیکن وہ ان کو مکو کو اپیوگ ملانے میں ناکامیاب رہی ہیں اس کے بعد مینک اگروال جن پہ کی اوپننگ کا دارومدار ہوگا اور پنجاب سے کپتان کے ہٹانے کے بعد انہیں ریلیز بھی کیا گیا تو وہ اپنے آپ کو پروپ کرنے کے لیے بہت تک پر ہوں گے اس کے بعد ہیری بروک ہیری بروک کا جیسے ہی ہم نے بتایا کہ ایک ہیوی پرائس ٹیگ کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن آج کل کے یوک ہلاڑی جن میں کافی جوش بڑا ہوا ہے وہ ان سب چیزوں کو سیریس میں ہی لیتے جیسے کہ ہم نے انڈینز میں ریشب پنت کو بھی دیکھا تھا تو کیا ہیری بروک بھی ویسی پرفورمنس دیں گے جرور دیکھتے ہیں اگلا وکیٹ کیپر بیٹسمن اوپشن ہے ہینرک کلاسن ہینرک کلاسن اور گلین فیلپس دو ہی وکیٹ کیپنگ اوپشن ہیں اور دونوں ہی ویدیشی اوپشن ہیں تو ان کو ایک فورن بیٹسمن میں ان دونوں کو ضرور کھلانا ہوگا اور ہینرک کلاسن کافی شاندار فرم میں ہے آلیا ہی انہوں نے ویسٹ انڈیس کے خلاف تھرڈ میچ میں ایک جبردست ساٹھ بولوں میں سینچوری لگائی ہے اور ساوٹ افری کا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ لیگ میں بھی ان کا پردرشن کافی شاندار رہا ہے اس کے بعد اگلا نام آتا ہے اپیندر سنگھ اور انماروڈ پریت سنگھ ان دونوں لے لگاتار دومیس رکھ میں اچھا پردرشن کیا ہے لیکن ان کو پلائنگ 11 میں کھیلتا جرہ مشکل لگ رہا ہے تو چلیے یہ بات ہوئی بیٹس کی اب بات شروع کرتے ہیں ہم بولرز کی بولرز میں ان میں انڈین فاسٹ بولرز کافی زیادہ ہیں جن کا یہ صحیح اپیوگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لگاتار بولنگ اہدراباد کا ایک سٹرونگ پوائنٹ رہا ہے جس میں بولنگ کی کمان سنبھالیں گے بھونیشور کمار بھونیشور کمار جو کی حالیہ اپنی فرم سے جوج رہے ہیں اور جن کو کی ٹیم سے باہر کا رستہ دکھا دیا گیا ہے انڈین ٹیم میں وہ بھی اپنے آپ کو پروف کرنا چاہیں گے کہ ابھی میں بڑا نہیں ہوا ہوں مجھ میں اب بھی کرکیٹ باقی ہے وہ بھی دکھانا چاہیں گے کہ میں اب بھی کھیل سکتا ہوں اور وہ ایک شاندار پرفورمنس دینے کے لیے تطپر ہوئیں گے اس کے بعد نام آتا ہے ٹین اٹراجن ٹین اٹراجن جو کی کافی سپیڈ سے اوپر چڑے تھے اب وہ اتنی ہی سپیڈ سے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کافی شاندار پردرشن دیئے تھے لیکن ایک کنسیسٹینسی اور انجریز کی وجہ سے جوجتے ہوئے وہ اب بھارتیہ ٹیم پہ جو ایک بولنگ کا سرکل ہوتا ہے اس کے نستیق بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیں گے باقی ان کے پاس فوراں وکل فضل ہر فاروقی ہیں جو کی اچھی سونگ بولنگ سٹائٹنگ میں ایک پریوگ ملا سکتے ہیں اس کے بعد کارتیک کیاگی جو کی ایک بار پھر سے یوہا ہے لیکن اپنی انجریز اور کنسیسٹینسی کی وجہ سے جوج رہی ہیں راجستان میں انہوں نے کافی شاندار پردرشن کیا تھا لیکن اس کے بعد حیدر آباد میں انہیں اتنے چانسز نہیں ملے اور اب وہ چاہیں گے کہ اگر انہیں چانس ملتا ہے تو اس کا برپور فائدہ اٹھائیں اس کے بعد عمران ملک عمران ملک جرور چاہیں گے کہ میں بھی سیلیکٹرز کا دھیان اپنی اور کندریت کروں کیونکہ آگامی ورلڈ کپ کے لیے ان کا پیس جرور بھاگتیہ ٹیم کے کام میں آ سکتا ہے اور عمران ملک کے بعد اگلا نام آتا ہے اگلا بولنگ وکلپ ہے ان کے پاس آدل رشید آدل رشید جو کہ سپنڈ ڈپارٹمنٹ کی کماند سمال سکتے ہیں اور اپنی فرقی میں کافی کافی بڑے بیٹسمنوں کو یہ الجا چکے ہیں اور ان سے ایک شاندار پردرشن کی امید رہی گی کیونکہ آئی پیل میں انہوں نے اب تک اپنا سکھا نہیں جمایا ہے اور یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ورلڈ کی تفیسٹ لیگ آئی پیل میں اپنی بلندیوں کو ثابت کریں اس کے بعد نام آتا ہے مینگ مارکنڈے ایک ایسا چہرہ جس نے کی ایک سیزن میں جبردرست پردرشن کیا لیکن جتنا زیادہ اچھا پردرشن انہوں نے ایک سیزن میں کیا تھا اس کے بعد وہ بلکل گم ہو چکے ہیں اور اب کہیں پہ بھی نہیں دیکھتے تو دکھو بھائی تم کہاں ہو یہ بھی چاہیں گے کہ اپنا ایک اچھا پردرشن سامنے رکھیں اب بات کرتے ہیں ہم اول راؤنڈرز کی اول راؤنڈرز کی اس ٹیم میں برمار ہے بلکل کوئی کمی نہیں ہے اور اول راؤنڈرز میں پہلا نام آتا ہے ایڈن مارکرم ایڈن مارکرم جنہیں اس بار کپتانی کا لیے نیوک کیا گیا ہے اور انہوں نے ساؤت افریقہ ٹی ٹوینٹی کرکیٹ لیگ میں بھی اپنے ٹیم کی کپتانی کی تھی اور وہاں پہ ٹروفی کو حاصل کیا تھا ایڈی ریسپونسبلٹیز کو یہ کافی اچھے سے لیتے ہیں اور انہیں پسند ہے کہ پریشر میں کھیلنا اور حالیا میں انہوں نے اپنی بولنگ پر کافی کام کیا ہے ایک ایسے بیٹسمن ہیں جن کے پاس کلاس کے ساتھ پاور بھی ہے اور ٹیم میں کسی بھی نمبر پر یہ کھیل سکتے ہیں فنش کر سکتے ہیں میڈل آرڈر میں آ سکتے ہیں اوپننگ میں آ سکتے ہیں اور بولنگ بھی کسی بھی وقت کروا سکتے ہیں تو ایک بہترین وکلت ہے یہ سنرائزر سہدر آبید کے لیے اس کے بعد نام آتا ہے مارکو یانسن مارکو یانسن جنہوں نے اپنی بولنگ تو شاندار تھی ہی لیکن بیٹنگ پر اتنا کام کیا ہے کہ ابھی انہوں نے ساؤٹ آفی کا ٹی ٹوینٹی کرکیٹ لیگ میں راشد خان کو چار گیندوں پر چار چکے لگا کر بتا دیا کہ میں بھی کسی سے کم نہیں اگلا نام آتا ہے واشنگٹن سندر کا واشنگٹن سندر جو کہ بلکل گم ہو چکے ہیں اپنے انجریز اور انکنسسٹینسی کی وجہ سے ایک ٹائم پہ اکشر پٹیل سے اوپر ان کا نام آتا تھا بھارتیہ ٹیم میں جب بھی چین کی بات ہوتی تھی لیکن اب اپنی انجریز کی وجہ سے اور اکشر کے شاندار پردرشن کی وجہ سے یہ کافی پیچھے ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک شاندار پردرشن کر کے دکھانا چاہیں گے کہ میں اب بھی جندہ ہوں مجھے ٹیم میں سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اگلا نام آتا ہے ابھی شیخ شرما جنہوں نے پچھلے سیزن کے لیے ہائیسٹ رن گیٹر تھے لیکن ابھی یہ تھوڑی چوٹ سے جوز رہے ہیں تو چوٹ سے اچانک ایک دم آتے ہی کیا یہ اتنا اچھا پردرشن دے پائیں گے دیکھتے ہیں باقی ان کے پاس کافی ڈومیسٹک آل راؤنڈرز ہیں جیسے ویوران شرما سمرت ویاس نتیش کمار ریڈی سنویر سنگ میانک ڈاغر اور اکیلا حسین میانک ڈاغر پر انہوں نے کافی انویسٹ کیا جن کو کی یہ بیس پرائس چالیس لاکھ سے ون پوئنٹ ایٹ سی آر تک لے کے گئے اور اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اکیلا حسین جو کی کافی خوش ہوں گے کہ ایک ایسی لگ کا حصہ بن کر جام پر اتنا اچھا ون آف دا بیس سپورٹ سٹاف دیتی ہے ہیدر آباد کی ٹیم جس میں سپینرز کے لیے مطیعہ مرلی درنڈ ہے فاسٹرز کے لیے ڈیل سٹین ہے اور ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے برین لارا تو ان سب کا اگر صحیح سے یوہ بلے باج گیند باج کو پیوک کرنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پرو بیبل 11 سنرائزر ہیدر آباد کی کیا ہو سکتی ہے تو اوپننگ کریں گے یہاں پر میانک اگروال اور میانک اگروال کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی شیف شرما کو لیکن اگر ابھی شیف شرما چھوٹی لوتے ہیں اور سٹارٹنگ کے کچھ میچ مس کرتے ہیں تو ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں راہول تری پارٹی ورنہ راہول تری پارٹی کو ہم نمبر تین پر دیکھیں گے ہی اور راہول تری پارٹی کے بعد نمبر آتا ہے ہیری بروک کا ہیری بروک جنہیں ٹاپ ورڈر میں کھیننا کافی پشند ہے لیکن ان سے امید دیتائی جا رہی ہے اس بار شاندار پردرشن کی ہیری بروک کے بعد کپتان ایڈم مارکرم کی باری آتی ہے جو کی جبردست فرم میں ہیں اور ایک بار پھر سے ایک نئی ٹروفی کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا چاہیں گے اس کے بعد ہینڈرک کلاسن یا پھر گلین فلیپس میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کی ویدیشی ویکلپ ہوں گے اور ساتھ میں ہی ویکیٹ کیپر کے دستانیں بھی اپنے ہاتھوں میں تھامیں گے لیکن یہاں پر امید جتائی جا رہی ہے کہ ہینڈرک کلاسن کو پہلے قرارت مکتا دی جائے کیوں کیونکہ ایک ساؤت آفریکن کرکیٹر ہی اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے جن کو از ایس پرائزنگ ایلیمنٹ یہ اوپننگ میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جن کی کافی اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس بات وہ چاہیں گے کہ میں اپنا ہر میچ کھلوں اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیم کے لیے دے سکو اس کے بعد مارکو ینسن کا نام آتا ہے جنہوں نے اپنی بیٹنگ میں میں نے بتایا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے تو ہم ٹی نیٹ راجن کو دیکھ سکتے ہیں اگر ٹی نیٹ راجن میں اتنی کنسسٹنسی نہیں دیکھی جائے گی تو ہم یہاں پر کارتک تیاغی کو بھی موقع دے سکتے ہیں اور یہ گین فاسٹ بولنگ کیا ویکلپ سمبھالیں گے اور سپین بولنگ کی کمان واشنگٹن سندر اور ایڈن مارکرم اپنے ہاتھوں میں لیں گے یہاں پر آدن راشد کا کھیلنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹیم کے چار ویدیشی ویکلپ ہے ایڈن مارکرم مارکو یینسن ہینری کلاسن اور ہیری بروک اور اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیم کہاں پر فینس کر سکتی ہے کیا ان کے پوزیٹیو پوائنٹس ہیں اور کہاں پر یہ پیچھے رہ سکتے ہیں تو ایک کافی اچھی فرسٹ پلائنگ 11 انہوں نے سامنے رکھی ہے ایک ایسی ٹیم جو اپنے دن پر کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کو دل چٹا سکتی ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی ان کی دویدہ ہے ان ایکسپیرینس کسی بھی کھلاڑی کے پاس انٹرنیشنل سطر پر اس لیل کا ایکسپیرینس نہیں ہے اگر بھونیشور کمار کو سائیڈ میں ہٹا دے تو جتنے میچ اکیلے بھونیشور کمار نے کھیلے ہیں پوری سارے باقی دس کے دس کھلاڑیوں نے مل کر اتنے میچ نہیں کھیلے ہیں انٹرنیشنل میں تو کیا یہ ان ایکسپیرینس ان کے لیے بادہ بن کر سامنے آ سکتی ہے لیکن ایک یوہ ٹیم ہے اور ہمیں نہیں بھوننا چاہیے یوہ کھلاڑی آج کسی سے بھی کم نہیں ہے اور اپنی دن کسی بھی ٹیم کی دجیاں اڑانے کی قابلیت اپنے اندر رکھتے ہیں تو میرے کو ان کی کافی پسند آ رہی ہے فرسٹ الیون اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ 3,4 یا 5 پوزیشن پہ آسانی سے آ سکتے ہیں اور ایک دو میچز کا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایسے کچھ میچز جرور آپ کے سامنے دے گے جن میں یہ بڑی سے بڑی ٹیموں کو دل چٹائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اپنے اس پریویو کو ریپ اپ کرنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہی کہ اس آر ایچ کہاں پر فینش کر سکتی ہے کیا ان کی بیسٹ 11 ہو سکتی ہے کمنٹس میں ہم جرور دسیے گا اور اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ٹیم کے ساتھ اس کے پریویو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی کیر کریں اور بنے رہیں ہمارے ساتھ بائے بائے